تو دوستو اگر آپ لوگ بھی کریڈٹ کیٹ ایپ سے لون لینا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ترے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے کریڈٹ کیٹ ایپ سے لون لے سکتے ہیں یہ دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کتنا انٹرسٹ ریٹ دینا پڑے گا اور جو ہے کیا یہ آپ کے لئے صحیح ہے یا نہیں اور کتنے دنوں میں لون وغیرہ جو ہے وہ واپس ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ جیسے ہی اس کو جو ہے اوپن کرو گے پہلے تو آپ سے یہ بہت ساری پرمیشنز مانگے گا ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے اس کو ایک پرمیشن دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ریڈ کر سکتے ہو اس کے لئے میں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ ایس ایم ایس جو ہے آپ کے سارے جو مین مطلب جو سارے مین مین جو آپ کے ٹیکسز ہوں گے ٹیکسٹ ہوں گے جو بھی آپ کا ڈیٹا ہوگا وہ یہ لوگ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو سکیپ کر دینا ہے اس کو دن آپ لوگوں کو یہاں پہ تھوڑا سا ویڈ کر لینا دیکھیں یہ پھر سے ہم سے پرمیشن مانگ رہا ہے چلو میں اس کو یہ پرمیشن دی دیتا ہوں کیمرہ کی ایکسس کی کلینڈر کی کونٹیکٹس کی میسیجز کی اتنے سارے لوگ اس نے جو ہم سے پرمیشنز لی ہیں جو کہ لینی نہیں چاہیے تھی اور اس کے بعد یہاں پہ ہمیں اپنا فون نمبر ڈالنا ہوتا ہے جیسے میں ابھی آپ کو ڈال کے دکھائیتا ہوں تو فون نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سمپل سا نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو چار ڈیجٹس ہیں نا چار ڈیجٹس کی اوٹی پی آئی گیا آپ کے پاس آپ کو جس وہ یہاں پہ انٹر کرنی ہے تو اوٹی پی میں نے جیسے انٹر کی دیکھیں یہاں پہ میرا اکاؤنٹ کیریٹ ہو چکے ہیں تو لینے کے لئے آپ سمپل سا کیا کرنا ہوتا دو سے تین سٹپ کو پار کرنا ہوتا جیسے فرسٹ و فول آپ کو بیسک انفرمیشن دینی ہوتی ہے دوسرے میں آپ کو آئی ڈی کارڈ انفرمیشن دینی ہوتی ہے تیسرے میں آپ کو جو ہے نا بینی فیشری جو ہے نا اکاؤنٹ دینا تو جو بھی ہے ٹھیک ہے یہ یعنی کہ یہاں پہ پہلے میں آپ کو صرف اپنے بارے میں ایڈرس وغیرہ بارے میں بتانا ہے ٹھیک ہے دوسرے میں آپ کو اپنا شناکتی کارڈ بھیجنا ہے تیسرے میں آپ کو اپنا آکانٹ دینا ہے جس میں آپ کو پیسے ریسیو کرنے ہیں پر آپ کو اپنا ایمیل ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ کو اپنا جو ہے ایڈوکیشن لیول ڈال دینا بھی آپ اینڈوجیٹڈ ہیں یہ سب ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ نیچے سلک کرنا ہوتا ہے میریشیل سٹیٹس آپ میریڈ ہیں ڈائیوورسڈ ہیں آپ کی شاہدیوی بھی ہے یہ نہیں مطلب یہ سب اس کے بعد پرفارم سوری پری فیرڈ کمیونکیشن لنگویج آپ کس میں بات کرتے ہیں وہ یہ آپ کو سلاک کر لینا ہے یہ انفرمیشن دینے کے بعد آپ لوگ جیسی نیکسٹ کرتے ہو تو یہاں پھر آپ سے وہ اور پوچھتا ہے وہ آپ جوب وغیرہ کے بارے میں پوچھتا ہے آپ کیا جوب کرتے ہو پہلے والے میں پوچھتا ہے آپ کی جوب کیا ہے دوسرے والے میں پوچھتا ہے آپ پے پیریڈ کتنا رکھو گے یعنی کہ کتنے دنوں بعد واپس کرو گے اور منتھلی انکم آپ کی کتنی ہے اور فیملی منتھلی انکم کتنی ہے اور اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہے تو آپ کو سمپل سا بس سٹوڈنٹ سلیکٹ کر لینا ہے اور نیچے آپ کو اپنا فیملی منتھلی انکم لکھ دینا ہے فور اگزامپل میں آپ پہ یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو نیکسٹ کر دینا ہے تو یہاں پر اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کوئی سے دو جو ہے نا یہاں پہ میرے پر بہت سارے نمبر سیف ہیں کوئی سے دو نمبر آپ کو ایسے دینے ہیں جو آپ کی رشتداروں کے ہوئے یا کسی کے بھی ہوئے جو یہ گرنٹی کے طور پر آپ سے لینا چاہا رہے ہیں فور اگزامپل میں یہاں سے کوئی سے دو سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ سلیکٹ کرنے کے بعد میں اوکے کر لیتا ہوں اس کے بعد وہ آپ سے ریلیشنشپ پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے نیچے آپ سے پھر ایک اور ریلیشنشپ پوچھ رہا ہے سب فیلپ کرنے کے بعد آپ کو نیکسٹ کرنا ہے پھر آپ لوگوں کو نیکسٹ کر دینا ہے اور ابھی دیکھو یہاں پہ وہ ہم سے جو ہے آئیڈی کارڈ پوچھ رہا ہے تو اس سائیڈ پہ آپ کو اپنے شناکتی کارڈ کی فرنٹ اور اس سائیڈ پہ بیک آپ کو اینٹر کر کے نیکسٹ کر دینا ہے اور گائز اگر آپ یہاں سے بیک کرنا چاہے تو بیک بھی کر سکتے ہیں یہ بیک والا کی بٹن دبا کے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بیسیک انفرمیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ لوگ صرف اماؤنٹ لکھو گے جتنے آپ کو اماؤنٹ چاہیے کتنے دنوں میں چاہیے اس کے بعد اپلائے پہ کلک کر دو گے آپ کی جس اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی اور یہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ کو جو ہے کچھ دنوں بعد لون دے دیا جائے گا دوستو ابھی یہ جو آخری اگر آپ اب تک میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ آخری ایک دو منٹ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کانڈلی آپ ان ایک دو منٹ کو پورا لازمی دیکھیں تو چلے دوستو ابھی میں آپ کو کچھ پروف دیتا ہوں جس کی ویسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ فیک ایپ ہے فیک ہے تو ریال مطلب آپ کو لون تو دے دے گا یہ لیکن آپ کو اتنا زلیل کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ان کا انٹرسٹ ریٹ بتایتا ہوں جب آپ ان کے ایپ کے اندر دیکھو گے تو یہ لوگ کہیں گے ایک بھی مطلب روپے آپ کا انٹرسٹ ریٹ نہیں لیں گے یعنی کہ سودھ نہیں لیں گے مثال کے طور پر اب آپ نے اگر دس ہزار روپے کا لون لیا ہے تو ایپ کے اندر انہوں نے بولا ہے کہ ہم آپ سے ایک روپیا بھی ایکسٹر نہیں لیں گے جبکہ آپ ان کے اگر اب آؤٹ میں آئیں گے تو یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پانس سے دس پرسنٹ جو ہے آپ سے انٹرسٹ ریٹ لیں گے اس کے بعد یہ لوگ اپنی بہت سی فیسز بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے فیس وغیرہ تو یہ سب ملا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوستو اس کے اندر اگر آپ لون لیتے ہو تو آپ کو جو ہے دس ہزار روپے کا اگر آپ لیتے ہو تو آپ کو کم از کم بارہ سے پندرہ ہزار روپیا واپس کرنا پڑے گا جو کہ بہت زیادہ ہے اور آپ کو صرف چند ہی دنوں میں تین سے پانچ دنوں میں ہی یہ آپ کو کالے کر کر کے پریشان کرنے لگ جائیں گے کہ بھائی ہمارا لون واپس دو نہیں تو ہم آپ کا جو ہے شناکتی کارڈ ڈیفورٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یا پھر مطلب اس کو کیا بولتا ہے ڈیفورٹ یہ سمجھ لیں اس سے ہو گا یہ کہ آپ اپنا شناکتی کارڈ کہیں بھی باہر کے ملک میں نہیں جا سکتے اپنا شناکتی کارڈ کے ویسے ٹھیک ہے کیونکہ اندھوں نے آپ کا شناکتی کارڈ پر سمجھ لے بیان لگا دیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کچھ یہ لوگ دھمکیاں دیں گے آپ کو جس کی ویسے آپ سے کچھ ایکسٹر آماؤنٹ لیں گے اور آپ کو کافی زیادہ تنگ کریں گے اور یہ لون کی نام پہ صرف یہ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ لوٹنے کی نئے ایک سکیم آئی ہوئی ہے تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا تو اس لئے آپ اسے آپ کو نہ یوز کریں میری آپ کو پشتر ریکومنڈیشن یہ ہے میں نے یہ ایپ صرف آپ کو دکھانے کے لئے ڈاؤنڈ کیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آل کرنا اگر آپ اور زیادہ اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ایکسپوز ویڈیوز